سٹاک مارکٹ سے خبر ہے عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے شیئر بازار میں ملکی نئی تاریخ رکم ہوئی ہنڈرڈ انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک ہزار تین سو باون پوائنٹ سے اضافے سے اٹھتر ہزار اٹھاون کی سطح پر ٹریڈنگ جاری ہے عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک بار پھر سے تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب بتائے گا عید کی چھٹیوں کے بعد یہ پہلا کاروبار دن ہے کیسا رجحان ہے مارکٹ کا بلکہ جی دیکھیں عید کی تاتلہ سے قبل بھی پاکستان سٹاک مارکٹ نے بجٹ کو بہت پوزیبی لیا تھا اور مارکٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریکارڈ سرمایہ کاری گزشتہ دو سیشن میں دیکھے گئی تھی کہ آج وہ سلسلہ اور وہ تسلسل برقرار ہے مارکٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردش قسم کی تحتی ہے اس وقت مارکٹ میں ایک اور نیا ریکارڈ بنا ہے مارکٹ پندرہ سو ایک پوائنٹ سے زیادہ کے بعد پہلی مرتبہ ایک تو اٹھتر ہزار پوائنٹ کی سطح اوبور کری ہے اس کے ساتھ ساتھ اٹھتر ہزار دو سو آٹھ پوائنٹ کی جو بلند ترین سطح ہے اس پر ٹریڈنگ جاری ہے سرمایہ کاروں کی اس وقت مارکٹ میں خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور ان کا یہی کہنا ہے مائرینگا کے مارکٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے جو خطشات تھے بجٹ سے قبل وہ خطشات تمام تر خطشات جو ہیں وہ رد ہوئے ہیں بجٹ کے بعد جس کی وجہ سے مارکٹ میں نئی سرمایہ کاری دیکھنے کو بلنی ہے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں ہم پاکستان سطح مارکٹ کو بہت اس طرح پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں ہم مارکٹ میں نئی سرمایہ کاری روزانہ کے بنیان پر دیکھی جاری ہے ٹھیک ہے حبیب خان بہت شکری اپ ڈیٹ کنے کے لیے